بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں آلو کے چپس جو بڑے بڑے ہوتلوں میں تیار ہوتے ہیں اصل ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے تو یہ ہے اس کے تیار ہونے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے آلو ہے میرے پاس آلو میں نے لیے ہیں چار کلو ٹھیک ہے یہ پانی ہے میرے پاس اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے آلووں کو چیل لینا ہے میں نے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آلووں کو آپ چیل لیجئے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا آلووں کو چیل لیجئے گا آپ اچھا اس آلو کو ویسے نہیں رکھنا اس کو پانی میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی میں رکھنا ہے اس کو بلکل بھی ویسے نہیں رکھنا تو یہ دیکھئے گا ناظرین اب اس طرح سے میں سارے آلووں کو چیل لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے گا ناظرین آلو ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس میں ہر سائز کے آلو ہے چھوٹے بڑے ہر قسم کے تو یہ دیکھئے گا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ مشین پہ کرنا چاہتے ہیں تو مشین پہ کر لیجئے گا میرے پاس مشین نہیں ہے تو اس سے جیسے میں چوری کے ساتھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا ہم کس طرح کر رہے ہیں یہ میں نے اس کے بنائے ہیں یہ اس طرح سے اس سائز میں آپ اس کے سلائز کاٹ لے یہ دیکھئے گا تین ٹکڑے میں نے اس کے کر دیے اب اس کے ہم نے فنگر کاٹنے ہیں ٹھیک ہے نہ زیادہ موٹے اور نہ زیادہ باریک نامل سائز کے آپ نے اس کے کھاٹ لینے ہے فنگر یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ سارے میں نے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹوکری ہے میرے پاس اس ٹوکری میں اس کو ڈال دینا ہے میں نے اور ایک دفعہ پانی سے نکال کے کنگال کے دوبارہ تو یہ دیکھئے گا میں نے کنگال لیا اس کو یہ میرے پاس تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس میں آگے کیا کروں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ میرے پاس کون فلور ہے ٹھیک ہے یہ کون فلور میرے پاس ہے یہ میں کتنا ڈالوں گی آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس چار کلو آلو ہے اور اس میں میں ڈالوں گی یہ تیسرا چمچ ہے یہ چار اور یہ پانچ مطلب چار کلو آلو میں پانچ چمچ میں نے کون فلور کے ڈالیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اوائل میں نے گرم کر لیا ہے فل چولا اپنے رکھنا ہے چولا کم نہیں ہونا چاہیے آگ کم نہ ہو یہ بالکل تیز گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے کہ آپ ڈال دے آلو اور یہ فورن ہی اوپر آ جائے اتنا تیز یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ بہت تیز ہونا چاہیے چولا جتنا تیز ہوگا اتنی ہی اچھے بنیں گے زیادہ ہلانا نہیں ہے ہم نے اس کو بس نارمل رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہی کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو میں نے دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا اب اس کو میں ڈال رہی ہوں اس جالی میں تاکہ اس کا یہ جو سارا تیل ہے یہ نچر جائے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نکال رہی ہوں تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ سارا نکل جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اب ہم نے کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ میں نے نکال دیا اس کو آپ نے پیلا دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے یہ اور بھی میں نے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اور میں نے ڈال دیا اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا یہ سارے ہم نے تھنڈے کرنے یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے سارے ہم نے فرائی کر لیے اب اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو دیکھئے ناظرین یہ ہمارے فنگرز جو ہے وہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں دیکھئے کتنے اچھے یہ بنے ہیں آگے میں نے شاپر لیا ہے آپ نے شاپر میں کسی بھی شاپنگ بیگ میں اس کو اپنے اندازے کے مطابق جتنا آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے گا اس طرح آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اپنے اندازے کے مطابق ڈال دیجئے گا جتنے بچوں نے کھانا ہوتا ہے جتنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی آپ کر لیجئے گا یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا اور اس کو اس طرح سے بان دیا ٹھیک ہے اب میں یہ بھی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں شاپروں میں ڈال دیا ہے یہ میرے پاس ریڈی ہے اب میں آپ کو بتاؤں اس کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا یہ فریزر میں کم سے کم آپ تین مہینے تک یوز کر سکتے ہو یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا میں نے تین گھنٹے بعد نکال دیا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا بے شکہ آپ تین گھنٹے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ دیکھئے گا میں نے اس کے اندر رکھ دی ہے یہ دیکھئے گا یہ آئل پھر سے اسی طرح گرم ہے فل چولا ہے آئل پھر اسی طرح سے گرم ہے یہ میں ڈالنے لگی ہوں ہوں اس میں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال دیا اسی طرح فل چولا اور اس کو بھی اس طرح سے زیادہ ہلانا نہیں ہے بس تھوڑا سوڑا سا ہی کرنا ہے تو یہ دیکھئے گا ناظرین ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں جس طرح مکڈونل اور اس جگہوں پہ بنتے ہیں اسی طرح یہ بھی بنے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اچھا اب اس کو ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے پلیٹ میں یہ دیکھئے گا تھوڑا سا میں نے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے بہت مزے کے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ آپ اپنے اندازے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے چاٹ مسالہ ہو گیا اور یہ ہو گیا نمک ٹھیک ہے یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے یہ بھی آپ اپنے اندازے کے مطابق ڈال سکتے ہو اور اب میں جب میں نے یہ دونوں چیزیں ڈال دی اس کے اوپر اب میں دوبارہ رکھ دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے دوبارہ چپس رکھ دیے جو باقی چپس بچے تھے ٹھیک ہے یہ میں نے دوبارہ رکھ دیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا اب دوبارہ آپ ڈالنا چاہو تو ڈال دے میں صرف نمک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ یہ کیچپ اور ماینیز کے ساتھ آپ اس کو بچوں کو دے بہت مزے کا ہے بہت اچھا لگے گا بچوں کو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ